قابلِ پرستش بھگوان، مہاویر، تتھاگت، بھگوان بدھ، باقبر ہوتے ہوئے بھی علاقائی زبانوں میں گیتہ کے ہی پیغام کو پہنچانے والے ہیں۔ روح حق ہے اور مکمل احتیاط یعنی زبط نفس سے حق شناسی کی حالت کا اصول ہے۔ یہ گیتہ کا ہی خیال ہے۔ بدھ نے اسی انصر کو علیم اور لافانی مقام کہہ کر گیتہ کے ہی خیال کو تصدیق کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ عالمی عدب میں دین کے نام پر جو کچھ بھی لبے لباب ہے جیسے ایک خدا، التجا، ندامت، ریاضت وغیرہ گیتہ کی ہی نصیحتیں ہیں۔ انہی نصیحتوں کو محترم سوامی اڑگڑا ننجی کی پاک زبان سے نکلی ہوئی یتھارت گیتہ سیڈی کی شکل میں تمام انسانوں کی نجات کا ماورائی پیغام بن کر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اوم شری پرماتمانے نمہ یتھارت گیتہ حقیقی گیتہ شری مد بھگوات گیتہ اتھا پنچمو ادھیائے پانچوان باب باب تین میں ارجن نے سوال کھڑا کیا تھا کہ بندہ پرور جب علمی جوگ آپ کے نظریے کے مطابق افضل ہے تو مجھے آپ خوفناک آمال میں کیوں لگاتے ہیں؟ ارجن کو بے غرض عملی جوگ کے مقابلے میں علمی جوگ کچھ آسان محسوس ہوا لگتا ہے کیونکہ علمی جوگ میں شکست ملنے پر دیوتا کا مرتبہ اور فتح میں حضور اعلیٰ کا مقام دونوں ہی حالات میں فائدہ ہی فائدہ محسوس ہوا لیکن اب تک ارجن نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ دونوں ہی راستوں میں عمل تو کرنا ہی پڑے گا یعنی جوگ کے مالک اسے شک و شبہ سے آری رمز آشنا عظیم انسان کی پناہ لینے کے لیے بھی ترغیب دیتے ہیں کیونکہ سمجھنے کے لیے وہی ایک جگہ ہے لہٰذا دونوں راستوں میں اسے ایک چننے سے پہلے اس نے عرض کیا کہ ارجن واشا سنیا سم کرمنام کرشنا پنر یوگم چشم سسی یچھے یا ایتیو ریکم تن میں بروہی سنیشتی تم اے کرشن آپ کبھی تر کے دنیا کے ذریعے کیے جانے والے عمل کی اور کبھی بے غرض والے نظریے سے کیے جانے والے عمل کی تعریف کرتے ہیں ان دونوں میں سے ایک جسے آپ بلکل درست سمجھتے ہیں جو عالی افادی ہو اسے مجھے بتائیے کہیں پہنچنے کے لیے آپ کو دو راستے بتائے جائیں تو آپ آسان راستہ ضرور پوچھیں گے اگر نہیں پوچھتے تو آپ کا ارادہ جانے کا نہیں ہے اس پر جوک کے مالک شری کرشن نے کہا شری بھگوان واشا سنیا سا کرم یوگش چا نشری یسکر آب بھو تیوست کرم سنیا سا کرم یوگو وششتے ارجن ترک دنیا کے وسیلے سے کیے جانے والے عامال یعنی علم کے راستے سے کیے جانے والے عامال اور کرم یوگ بے غرص خیال سے کیے جانے والے عامال یہ دونے ہی آلہ شرف کو دلانے والے ہیں لیکن ان دونوں راستوں سے ترک دنیا علمی نظریہ سے کیے جانے والے عامال کے بنسبت بے غرص عملی جوگ افضل ہے سوال فطری ہے کہ افضل کیوں ہے گے یہ سنیتیا سنیا سی یونا دویشتی نکانکشتی نردواندوہی مہاباہو سکھم بندھات پرمچتے بازوِ عظیم ارجن جو نہ کسی سے نفرت کرتا ہے نہ کسی چیز کی خواہش رکھتا ہے وہ ہمیشہ ظاہد ہی سمجھنے لائق ہے چاہے وہ علم کے راستے سے یا بے غرص عمل کے راستے سے ہی کیوں نہ ہو حسد و عداوت وغیرہ وعبالوں سے مبرہ وہ انسان آرام کے ساتھ دنیاوی بندش سے آزاد ہو جاتا ہے سانکھیا یوگاو پرِثَگْ بَالَا پْرَوَدَنْتِنَ پَنْدِتَا بے غرص عملی جوگ اور علمی جوگ ان دونوں کو ہی وہ لوگ الگ الگ بتاتے ہیں جن کی سمجھ اس راہ میں ابھی بہت ستحی ہے نہ کہ عالم و فازل لوگ کیونکہ دونوں میں سے کسی ایک میں بھی اچھی طرح قائم ہوا انسان دونوں کے بطور سمرہ روح مطلق کو حاصل کرتا ہے دونوں کا سمرہ ایک ہی ہے لہٰذا دونوں یقصہ ہیں ید سانکھے پرابیتے ستھانم تَدْ یوگای رَبِگَمْ یَتَ ایکم سانکھنچا یوگنچا یح پشyati سپشyati جہاں فلسفے کی نظر سے عمل کرنے والا پہنچتا ہے وہیں بے غرض عمل کے وسیلے سے عمل کرنے والا بھی پہنچتا ہے لہٰذا جو دونوں کو سمرے کی نظر سے ایک دیکھتا ہے وہی حقیقی علم والا ہے جب دونوں ایک ہی جگہ پر پہنچتے ہیں تو بے غرض عملی جوب خاص کیوں شریف کرشن بتاتے ہیں سنیا سس تُمہا باہو دُخھا واب تُمہ یوگتہ یوگا یوکتو مونیل برہم نچیرین آدھی گچھتی ارجن بے غرض جوگ کا برطاؤ کیے بغیر سنیا سہا یعنی سب کچھ وقف کر دینا تکلیف دا ہے جب جوگ کا برطاؤ شروع ہی نہیں کیا تو غیر ممکن سا ہے لہٰذا جلوگر مابود کے تصور میں مشغول رہنے والا صوفی جس کے من کے ساتھ حواس خاموش ہیں بے غرض عملی جوگ کا عمل کر کے پروردگار روح مطلق کو جلد ہی حاصل کر لیتا ہے ظاہر ہے کہ علمی جوگ میں بے غرض عملی جوگ کا ہی برطاؤ کرنا پڑے گا کیونکہ طریقہ دونوں میں ایک ہی ہے وہی یگی کا طریقہ ہے جس کا حقیقی مانا ہے عبادت دونوں راستوں میں فرق محض کارکن کے نظریے کا ہے ایک اپنی قوت کو سمجھ کر نفع و نقصان دیکھتے ہوئے اسی عمل میں لگا ہوتا ہے اور دوسرا بے غرض عملی جوگی مابود پر منحصر ہو کر اسی عمل میں لگا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک خود بخود تعلیم حاصل کرتا ہے دوسرا کسی مدرسے میں داقلہ لے کر دونوں کا نساب تعلیم ایک ہی ہے امتحان ایک ہی ہے ممتحن ناظر دونوں میں ایک ہی ہے ٹھیک اسی طرح دونوں کے مرشد رمض آشنا ہے اور قطاب ایک ہی ہے صرف دونوں کے تعلیم لینے کا نظریہ لگ ہے ہاں ادارے میں پڑھنے والے طالب علم کو سہولتیں زیادہ رہتی ہیں اس سے پہلے شریف کشن نے کہا کہ خواہش اور غصہ اسیر الفتح دشمن ہیں ارجن تو انہیں مار ارجن کو لگا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے لیکن شریف کشن نے کہا نہیں جسم سے معورہ حواس حواس سے معورہ من ہے من سے معورہ عقل ہے عقل سے معورہ تیری حقیقی شکل ہے تو وہیں سے آمادہ ہو اس طرح اپنا وجود سمجھ کر اپنی قوت کو سامنے رکھ کر خود مختار ہو کر عمل میں لگ جانا علمی جوگ ہے شریف کشن نے کہا تھا من کو مرکوز کرتے ہوئے عمال کو میرے حوالے کر کے امید و شفقت اور غم سے آری ہو کر جنگ کر سپدگی کے ساتھ معبود پر منحصر ہو کر اسی میں لگنا بے غرض عملی جوگ ہے دونوں کا طریقہ ایک ہے اور سمرہ بھی ایک ہے اسی پر زور دے کر جوگ کے مالک شریف کشن یہاں فرماتے ہیں کہ جوگ کا برطاؤ کیے بغیر ترک دنیا یعنی مبارک نامبارک آمال کے آخری مقام کو حاصل کرنا غیر ممکن ہے شریف کشن کے مطابق ایسا کوئی جوگ نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیں بیٹھے کہیں کہ میں روح مطلق ہوں تاہر ہوں اقل مند ہوں میرے لئے نہ تو عمل ہے نہ اس کی بندش میں نیک و بد کچھ کرتا دکھائی دیتا بھی ہوں تو حواس اپنی خسلت کے مطابق کام کر رہے ہیں ایسی ریاکاری شریف کشن کے الفاظ میں بلکل نہیں ہے خود بخود جوگ کے مالک بھی اپنے لا شریف دوست ارجن کو بلا عمل کے یہ مقام نہیں دے سکے اگر وہ ایسا کر سکتے تو گیتا کی ضرورت ہی کیا تھی عمل تو کرنا ہی پڑے گا عمل کر کے ہی ترک دنیا کی حالت کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور جوگ سے مزین انسان جلد ہی روح مطلق میں تحلیل ہو جاتا ہے جوگ سے مزین انسان کی نشانات کیا ہیں اس پر فرماتے ہیں پیتی مزین ہے وہ عمل کرتا ہوا بھی اس میں ملوث نہیں ہوتا تو کرتا کیوں ہے اپنے تابعین کے لیے بے انتہا افادی تخم کو اکھٹا کرنے کے لیے ملوث کیوں نہیں ہوتا چونکہ تمام جانداروں کا جو بنیادی مخرج ہے جس کا نام انصرِ آلہ ہے اس انصر میں وہ قائم ہو گیا آگے کوئی چیز نہیں ہے جس کی تحقیق کریں پیچھے والی چیزیں چھوٹی پڑ گئیں تو بھلا رغبت کس میں پیدا کریں لہٰذا وہ آمال سے گھرا ہوا نہیں ہوتا یہ جوگ سے مزین انسان کے آخری انجام کی اکاسی ہے پھر جوگ کے حامل انسان کی بودھ و باش کا خلاصہ کرتے ہیں کہ وہ عمل کرتے ہوئے بھی اس میں ملوث کیوں نہیں ہوتا نایوکین چتکارو میتی یکتو من نیتا تتو و بیت پشن شرن وان سپریشن جگرن اشنن گچن سوپن شواسن پرالپن وشریجن گرنھن ان مشن نمیشن نپی اندریانی اندریانی انسرِ عالی روحِ مطلق کو بدیہی دیدار کے ساتھ جاننے والے جوک سے مزین انسان کی یہ من کی حالت یعنی احساس ہے کہ میں ذرے کے برابر بھی کچھ نہیں کرتا ہوں یہ اس کا تقیل نہیں بلکہ یہ حالت اس نے بزری عمل حاصل کی ہے جیسے یکتو منیت اب حصول کے بعد وہ سب کچھ دیکھتا ہوا سنتا ہوا چھوٹا سونگتا کھاتا پیتا کھانا کھاتا چلتا پھرتا سوتا جاگتا سانس لیتا چھوڑتا بولتا قبول کرتا آنکھوں کو کھولتا اور انہیں میچتا ہوا بھی حواس اپنی خسلت کے مطابق متحرک ہیں ایسی سوچ والا ہوتا ہے روح مطلق سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں اور جب وہ اس میں قائم ہی ہے تو اس سے بہتر کس آرام کی خواہش سے وہ کسی کو لمس وغیرہ کرے گا اگر کوئی افضل چیز آگے ہوتی تو رغبت ضرور رہتی لیکن حصول کے بعد اب آگے اور جائے گا کہاں اور پیچھے ترک کیا کرے گا لہذا جوگ سے مزین انسان ملووث نہیں ہوتا اسی کو ایک نظیر کے ذریعے پیش کرتے ہیں برہمنیا دھایا کرمانی سنگم تیاکتوا کرو تیہ لپیتے نسپا پین پدم پتر میوام بھسا کمل کیچڑ میں ہوتا ہے اس کا پتہ پانی کے اوپر تیرتا ہے لہریں رات دن اس کے اوپر سے گزرتی ہیں لیکن آپ پتے کو دیکھیں سوکھا ملے گا پانی کی ایک بون بھی اس کے اوپر نہیں ٹھہر پاتی کیچڑ اور پانی میں رہتے ہوئے بھی وہ ان سے ملووث نہیں ہوتا ٹھیک اسی طرح جو انسان اپنے سارے آمال کو روح مطلق میں تحلیل کر کے یعنی بدیہی دیدار کے ساتھ ہی آمال تحلیل ہو جاتے ہیں اس سے پہلے نہیں رغبت کو ترک کر کے یعنی اب آگے کوئی چیز نہیں لہٰذا رغبت نہیں رہتی لہٰذا رغبت کو ترک کر عمل کرتا ہے وہ بھی اسی طرح ملوث نہیں ہوتا پھر وہ کرتا کیوں ہے آپ لوگوں کے لیے معاشرے کے فلاہی وسیلے کے لیے تابعین کے رہنمائی کے لیے اسی پر زور دیتے ہیں عقل اور جسم کے ذریعے بھی لگاؤ کا عیسار کر کے روحانی تحارت کے لیے عمل کرتے ہیں جب عمل معبود میں تحلیل ہو چکے ہیں تو کیا اب بھی روح ناپاک ہی ہے؟ نہیں وہ سر و بھوتات مبھوتات ماں یعنی تمام ارواح کی روح ہو چکے ہیں یعنی تمام جانداروں میں وہ اپنی ہی روح کا جلوہ دیکھتے ہیں ان تمام ارواح کی تحارت کے لیے آپ سب کی رہنمائی کے لیے وہ عملی زندگی گزارتے ہیں جسم من عقل اور صرف حواس سے وہ عمل کرتا ہے بزاتے خود وہ کچھ بھی نہیں کرتا خود کفیل ہے باہر سے متحرک دکھائی دیتا ہے لیکن اندر اس میں بے انتہا سکون ہے رسی جل چکی شرف ایٹھن یعنی شکل باقی ہے جس سے بند نہیں سکتا یوکتہ کرم فلم تیاکتوہ شانتی ماں پنو تی نیشتی کیم ایوکتہ کامکارین پھرے سکتو نی بدھی دے یوگتہ یعنی جوگ سے مزین جوگ کے سمرے کو حاصل کر چکا انسان جو سارے جانداروں کے روح کے مقرج روح مطلق میں قائم ہے ایسا جوگی عمل کے سمرے کو ترک کر یعنی آمال کا سمرہ معبود اس سے الگ نہیں ہے لہٰذا اب عمل کے سمرے کو ترک کر نیشتی کیم شانتیم آپ نو تی سکون کے آخری انجام کو حاصل ہوتا ہے جس کے آگے کسی طرح کا سکون باقی نہیں ہے جس کے بعد وہ کبھی سکون سے خالی نہیں ہوتا لیکن غیر مناسب انسان جو جوگ کے سمرے سے جھڑا ہوا نہیں ہے ابھی راستے میں ہے ایسا انسان سمرے میں راغب ہوا یعنی سمرہ ہے روح مطلق اس میں اس کا راغب ہونا ضروری ہے لہٰذا سمرے میں راغب ہونے پر بھی کام کارینہ نبھدیتیں کوہش کر کے بند جاتا ہے یعنی شروع سے لے کر آخر تک کوہشات بیدار ہوتی ہیں لہٰذا ریاضت کش کو منزل مقصود کو حاصل کرنے تک قبردار رہنا چاہیے قابل احترام مہارات جی کہا کرتے تھے ہو زرا سا ہم الگ معبود الگ ہیں تو لو سے دنیا مایہ کامیاب ہو سکتی ہے کل ہی حصول ہونا ہو لیکن آج تو وہ جاہل ہی ہے لہٰذا آخری منزل تک ریاضت کش کو غافل نہیں ہونا چاہیے اس پر آگے نظر ڈالیں جو پوری طرح اپنے قابو میں ہے جو جسم من اقل اور دنیا سے الگ خود کفیل ہے ایسا خود اختیار انسان بلا شک کچھ نہ کرتا ہے نہ کراتا ہے اپنے تابعین سے کرانا بھی اس کے باطنی سکون کا لمس نہیں کر پاتا ایسا خود کفیل انسان لفظ وغیرہ موضوعات کو حاصل کرانے والے نو دروازوں یعنی دو کان دو آنکھیں ناک کے دو سراغ ایک مو ایک عزوے تناسل مقد والے جسمانی مکان میں سارے آمال کو من سے ترک کر اپنی روحانی لطف میں ہی ڈوبا رہتا ہے حقیقتاً وہ نہ کچھ کرتا ہے نہ کراتا ہے اسی بات کو پھر شریف کشن دوسرے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ وہ معبود نہ کرتا ہے نہ کراتا ہے مرشد معبود رب خود کفیل عظیم انسان مزین وغیرہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں الگ سے کوئی پروردگار کچھ کرنے نہیں آتا وہ جب کرتا ہے تو انہی مقام پر پہنچے ہوئے عظیم انسان کے وسیلے سے کراتا ہے عظیم انسان کے لئے جسم صرف مکان ہے لہٰذا روح مطلق کا کرنا اور عظیم انسان کا کرنا ایک ہی بات ہے کیونکہ وہ ان کے ذریعے ہیں در حقیقت وہ انسان کرتے ہوئے بھی کچھ نہیں کرتا اسی پر اگلا شلوک دیکھیں اگلا شلوک دیکھیں اگلا شلوک دیکھیں بات کو اتفاق ہی مانتا ہے بلکہ خسلت میں موجود قدرت کے دباؤ کے مطابق ہی سب ہی برطاو کرتے ہیں جیسے جس کی خسلت ملکات فازلہ ملکات ردیہ خواہ ملکات مضموم والی ہے اسی سطح سے وہ برطاو کرتا ہے قدرت تو لمبی چوڑی ہے لیکن آپ کی اوپر اتنا ہی اثر ڈال پاتی ہے جتنی آپ کی فطرت بدلما یا ترقی آفتہ ہے عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ کرنے کرانے والے تو معبود ہیں ہم تو محض مشین ہیں ہم سے وہ نیک کرائیں خواہ بد لیکن جو کیا مالک شری کرشنے کہتے ہیں نہ وہ معبود خود کرتا ہے نہ کراتا ہے اور نہ وہ ترقیب ہی بیٹھاتا ہے لوگ اپنی خسلت میں موجود فطرت کے مطابق برطاو کرتے ہیں خود بخود کام کرتے ہیں وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر کرتے ہیں معبود نہیں کرتے تب لوگ کہتے کیوں ہیں کہ معبود کرتے ہیں اس پر جوگ کے مالک بتاتے ہیں نادتے کسیچیت پاپم جسے اپنی عادت سے مجبور ہو کرتے ہیں عمل بد سے اور نہ کسی کے عمل نیک سے ہی متاثر ہوتا ہے پھر بھی لوگ کہتے کیوں ہیں اس واسطے کی علم پر جہالت کا پردہ پڑا ہوا ہے انہیں ابھی بدیہی دیدار کے ساتھ علم تو ہوا نہیں وہ ابھی زی روح ہیں لگاؤ کے زیر اثر وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں علم سے کیا ہوتا ہے اسے بیان کرتے ہیں جس کے بعد ان کی وہ جہالت یعنی جس نے علم کو ڈھک رکھا تھا بدیہی دیدار کے ذریعے ختم ہو گئی ہے اور اس طرح جس نے علم حاصل کر لیا ہے اس کا وہ علم سورج کے مانند اس انصرِ عالی روحِ مطلق کو روشن کرتا ہے تو کیا روحِ مطلق کسی تاریخی کا نام ہے نہیں وہ تو اسویم پرکاش روپ دن راتی خود نورِ مجسم ہے ہے تو لیکن ہمارے استعمال کے لیے نہیں ہے دکھائی تو نہیں دیتا جب علم کے ذریعے جہالت کا پردہ ہٹ جاتا ہے تو اس کا وہ علم سورج کے مانند مابود کو اپنے میں روان کر لیتا ہے پھر انسان کے لیے کہیں تاریخی نہیں رہ جاتی اس علم کی شکل کیا ہے جب اُس انصرِ عالی روحِ مطلق کسی تاریخی کا نام ہے انصر کے مطابق عقل ہو انصر کے مطابق من کا بہاو ہو انصرِ عالی مابود میں دوئی سے معورہ اس کی بودھ و باش ہو اور اسی کا حامل ہو اسی کا نام علم ہے علم کوئی بقواس یا بحث نہیں ہے اس علم کے ذریعے گناہ سے خالی انسان بار بار جن لینے اور مرنے کے وبال سے دور ہو کر عالی نجات کو حاصل کر لیتا ہے آلہ نجات کو حاصل کرنے والا مکمل علم سے مزیعن انسان ہی عالم یعنی پنڈت کہلاتے ہیں آگے دیکھیں علم کے ذریعے جن کا گناہ مٹ چکا ہے جو ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں جو آوا گون سے مبرہ ہیں پرم گتی مقام کو حاصل کر چکے ہیں ایسے عالم منکسر المزاج برہمن اور چانڈال ایک غلیز ذات میں گائے کتے اور ہاتھی میں مساوی نظر والے ہوتے ہیں ان کی نظر میں علم و خاکساری سے مزیعن برہمن نہ تو کوئی صفات والا ہوتا ہے اور نہ چانڈال میں کوئی حقارت ہوتی ہے نہ گائے دین ہے نہ کتہ بے دینی اور نہ ہاتھی عظمت ہی رکھتا ہے ایسے عالم حضرات یک بین اور ہمسر ہوتے ہیں ان کی نظر جسم جلد پر نہیں رہتی بلکہ روح پر پڑتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ عالم منکسر المزاج معبود کے قریب ہے اور باقی سب کچھ پیچھے ہے کوئی ایک منزل آگے ہے تو کوئی پچھلے پڑاؤ پر جسم تو لباس ہے ان کی نظر لباس کو ترجیح نہیں دیتی بلکہ ان کے من میں موجود روح پر پڑتی ہے لہٰذا وہ کوئی فرق نہیں رکھتے شریعہ کرشن نے گائے کی خدمت کی تھی انہیں گائے کی اہمیت کا بیان کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا شریعہ کرشن نے گائے کو دین میں کوئی مقام نہیں دیا انہوں نے محض اتنا مانا کہ دوسرے زی روحوں کی طرح اس میں بھی روح ہے گائے کی مالی اہمیت جو بھی ہو اس کی دینی خوبی بات کے لوگوں کی دین ہے شریعہ کرشن نے اس سے پہلے بتایا کہ جاہلوں کی عقل لا محدود شاخوں والی ہوتی ہے لہذا وہ لا محدود عمل کے طریقوں کا پھیلاو کر لیتے ہیں دکھاوٹی آراستہ زبان میں وہ اسے ظاہر کرتے ان کے باتوں کی چھاپ جن کی طبیعت پر پڑتی ہے ان کی بھی عقل گم ہو جاتی ہے وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتے برباد ہو جاتے ہیں جبکہ بے غرض عملی جوگ میں ارجن معینہ عمل ایک ہی ہے یگکہ طریقہ کار عبادت گائے کتے ہاتھی پیپل ندی کی دینی اہمیت ان لا محدود شاخوں والوں کی دین ہے اگر ان کی کوئی دینی اہمیت ہوتی تو شریعہ کرشن ضرور ذکر کرتے ہاں مندر مسجد وغیرہ عبادت کے مقام شروعاتی دور میں ضرور ہیں وہاں اجتماعی طور پر ترغیب دینے والے واز و پند ہیں تو ان کی اہمیت ضرور ہے وہ دینی واز و پند کے مرکز ہیں پیش کردہ شلوک میں دو عالم حضرات یعنی پنڈیتوں کا ذکر ہے ایک عالم تو وہ ہے جو مکمل عالم ہے اور دوسرا وہ ہے جو علم اور خاک ساری سے لبریز ہے وہ دو کیسے در حقیقت ہر درجے کی دو حدیں ہوتی ہیں ایک تو آلہ حد آخری انجام اور دوسری ابتدائی یا ادنا درجے کی حد مثال کے طور پر بندگی کی ادنا حد وہ ہے جہاں سے بندگی شروع کی جاتی ہے عرفان بیراغ اور لگن کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور آلہ حدود وہ ہیں جہاں بندگی اپنا سمرہ دینے کی حالت میں ہو جاتی ہے ٹھیک اسی طرح برہمن درجہ ہے جب معبود میں داقلہ دلانے والی صلاحیتیں آتی ہیں اس وقت علم ہوتا ہے خاک ساری ہوتی ہے اور من پر قابو نفس کشی ابتداء کرنے والے تجربات کا اجرہ مسلسل فکر تصور اور مراقبہ وغیرہ معبود میں داقلہ دلانے والی ساری صلاحیتیں ان کے اندر فطری طور پر کام کرتی رہتی ہیں یہ برہمن درجہ کی ادنا حد ہے آلہ حد تب آتی ہے جب بتسلسل ترقی کرتے کرتے وہ معبود کا دیدار کر کے اس میں تحلیل ہو جاتا ہے جسے جاننا تھا جان لیا وہ مکمل عالم ہے آوا گون سے مبرہ ایسا عظیم انسان اس علم اور منکسر علم زاج برہمن چانڈال کتے ہاتھی اور گائے سب پر مساوی نظر والا ہوتا ہے کیونکہ اس کی نظر قلب میں موجود خود کی شکل پر پڑتی ہے ایسے عظیم انسان کو آلہ نجات میں کیا ملا ہے اور کیسے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے جوک کے مالک بتاتے ہیں ایہی و تیر جیتہ سرگو یہ شام سام میں ستھتم منہ نردو شم ہی سمم پرمہ تسمات برمہنی تیستیتہ ان انسانوں کے ذریعے زندہ حالت میں ہی تمام دنیا پر فتح حاصل کر لی گئی جن کا من مساوات میں قائم ہے من کے مساوات کے دنیا پر فتح حاصل کرنے سے کیا تعلق دنیا مٹ گئی تو وہ انسان رہا کہاں شریف کشن کہتے ہیں نردو شم ہی سمم برمہ وہ معبود بے عیب اور مساوات والا ہے ادھر ان کا من بھی بے عیب اور مساوی حالت والا ہو گیا تسمات برمہنی تیستیتہ لہٰذا وہ معبود میں تحلیل ہو جاتا ہے اسی کا نام بار بار جنم نہ لینے والی آلہ نجات ہے یہ کب ملتی ہے جب یہ دنیا کی شکل والا دشمن قابو میں آ جائے دنیا کب فتح کرنے میں ہے جب من پر قابو ہو جائے مساوات میں داخلہ حاصل ہو جائے کیونکہ من کا پھیلاؤ ہی دنیا ہے جب وہ معبود میں تحلیل ہو جاتا ہے اس وقت معبود کو جاننے والی کی پہچان کیا ہے اس کی بودھ و باش پر روشنی ڈالتے ہیں نپرہشیت پریم پرابیا نو دویجیت پرابیا چا پریم اس کا کوئی پسندیدہ نا پسندیدہ ہوتا نہیں نہازہ جسے لوگ پسندیدہ سمجھتے ہیں اسے حاصل کر کے وہ خوش نہیں ہوتا اور جسے لوگ نا پسندیدہ سمجھتے ہیں یعنی جیسے دیندار لوگ پہچان بتاتے ہیں اسے حاصل کر وہ بے قرار نہیں ہوتا ایسا قائم العقل اسم مود شک و شبہ سے خالی بھرمہ ود معبود سے مزین معبود کو جاننے والا بھرمہنی ستھتہ آلہ بھرمہ میں ہمیشہ قائم ہے باہری دنیا کے موضوعات میں دلچسپی نہ رکھنے والا انسان باطن میں موجود جو سکون ہے اس سکون کو حاصل کرتا ہے وہ انسان بھرمہ یوگ یک تاتما آلہ معبود روح مطلق کے ساتھ مناسبت قائم کرنے والی روح والا ہے لہٰذا وہ لافانی مسررت کا احساس کرتا ہے جس مسررت کی کبھی فنہ نہیں ہوتی اس مسررت کا استعمال کون کر سکتا ہے جو باہر کے موضوعات کے تأیوشات سے دلچسپی نہیں رکھتا تو کیا تأیوشات خلل پیدا کرنے والے ہیں بندہ پرور شری کھشنے فرماتے ہیں یہ ہی سانس پرش جاہ ہوگا دکھا یو نیا ایو تے آگ یانتا وانتا کون تے نتے شورم تے بودھا صرف کھال ہی نہیں سبھی حواس لمس کرتے ہیں دیکھنا آنکھ کا لمس ہے سننا کان کا لمس ہے اسی طرح حواس اور ان کے موضوعات کے تعلق سے پیدا ہونے والے سارے تأیوشات اگرچہ لطف اٹھانے میں اچھے لگتے ہیں لیکن بلا شک و شبہ وہ سب دکھ یو نیا ہاں تکلیف دا شکلوں یعنی یونیوں کے ہی وجوہات ہیں اتنا ہی نہیں وہ تأیوشات پیدا ہونے اور مٹنے والے ہیں فانی ہیں لہٰذا کون تے صاحبِ عرفان انسان ان میں نہیں پھنستے حواس کے ان تاثرات میں رہتا کیا ہے خواہیش اور غصہ حسد و عدعوت اس پر شری کرشن کہتے ہیں شکنو تی ہی ویہ سوڑھوں راکشری روی موکشنا کامک رو دھو دھو دھوام ویگم سیوکت سسکھی نرہ لہٰذا جو انسان جسم کے فنا ہونے سے پہلے ہی خواہش اور غصے سے پیدا ہونے والی رفتار کو برداشت کرنے میں یعنی مٹا دینے میں قادر ہے وہ انسان نر یعنی ملوث نہ رہنے والا ہے وہی اس دنیا میں جوک سے مزین اور وہی پرسکون ہے جس کے پیچھے تکلیف نہیں ہے اس سکون میں یعنی روح مطلق میں قائم رہنے والا ہے زندگی رہتے ہی اس کے حصول کا طریقہ ہے موت ہونے پر نہیں سنت کبیر نے اسی کا خلاصہ کیا اوہدھو جیوت میں کر آسا تو کیا موت کے بعد نجات نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں موے مکتی گروہ کہے سوار تھی جھوٹا دیوشواسا یہی جوک کے مالک شری کرشن کا قول ہے کہ جسم رہتے موت سے پہلے ہی جو خواہش غصے کی رفتار کو ختم کر دینے میں قادر ہو گیا وہی انسان اس دنیا میں جوگی ہے وہی پرسکون ہے خواہش غصہ باہری لمس ہی دشمن ہیں ان پر فتح حاصل کریں اسی انسان کی پہچان پھر بتا رہے ہیں یونتہ سکھونتر آرامہ تتھا انتر جو تیرے ویہ سیوگی برمہ نلوانم برمہ بھو تو دھی گچھ تھی جو انسان باطنی طور پر پر سکون ہے انتر آرامہ جو باطنی طور سے مطمئن ہے اور جن کا باطن منور یعنی بدی ہی دیدار والا ہے وہی جوگی برمہ بھوٹ مابود کے ساتھ ایک ہو کر برمہ نیروانم غیر مرئی مابود دائمی رب میں تحلیل ہو جاتا ہے یعنی پہلے ایوب یعنی خواہش غصہ کا خاتمہ پھر دیدار اس کے بعد داخلہ آگے غور فرمائیں روح مطلق کا بدی ہی دیدار کر کے جن کا گناہ ختم ہو گیا ہے جن کے کشمکش والے حالات ختم ہو گئے ہیں تمام جانداروں کی رفاہ میں جو لگے ہوئے ہیں یعنی حصول والے ہی ایسا کر سکتے ہیں جو خود گڑے میں پڑا ہے دوسروں کو کیا باہر نکالے گا لہذا رحمد العظیم انسان کی قدرت صفات ہو جاتی ہے اور یتات مانہ زبط نفس کے حامل رب کو جاننے والے انسان پور سکون آلہ مابود کو حاصل کرتے ہیں اسی عظیم انسان کی حالت پر پھر روشنی ڈالتے ہیں کامک کرو دھوی یکتانا یتی نام یت چیت سام خواہش اور غصے سے آری طبیعت پر خابو رکھنے والے روح مطلق کا بدی ہی دیدار کرنے والے اہلِ علم انسانوں کے لیے ہر جانب سے پور سکون آلہ مابود ہی حاصل ہے بار بار جوک کے مالک شری کرشن اس انسان کی بودھ و باش پر زور دے رہے ہیں جس سے ترغیب ملے سوال تقریباً پورا ہوا اب یہ پھر پور زور طریقے سے کہتے ہیں کہ اس مقام کو حاصل کرنے کا ضروری حصہ تنقص کا غور و فکر ہے یگی کے طریقے کار میں جان کا ریاہ میں ہون ریاہ کا جان میں ہون جان، ریاہ دونوں کی رفتار کی بندش انہوں نے بتائی تھی اسی کو سمجھا رہے ہیں سپرشان کرتوا بہیر بائیان چکشوش چایوان ترے بھروو پرانا پاناو سماؤ کرتوا ناساب्यانتر چارین یتیندری مانو گدھی مونیر موکش پر آیا نہ وکتے چھا بھایا کرو دھو یہ صدا مکت ایو سہ ارجن باہر کی موزوات منازر کا غور فکر نہ کرتے ہوئے انہیں ترک کر آنکھوں کی نظر کو عبرو کے بیچ میں ساکن کرنے برووہ انترے کا ایسا مطلب نہیں کہ آنکھوں کے بیچ یا عبرو کے بیچ کہیں دیکھنے کے خیال سے نظر جمائیں عبرو کے بیچ کا خالص معنی صرف اتنا ہے کہ سیدھے بیٹھنے پر نظر عبرو کے ٹھیک بیچ سے سیدھے سامنے پڑے دائیں بائیں ادھر ادھر چک پک نہ دیکھیں ناک کی نوک پر سیدھے نظر رکھتے ہوئے یعنی کہیں ناک میں ہی نہ دیکھنے لگیں ناک کے اندر حرکت کرنے والے جان اور ریاہ دونوں کو ایک برابر کر کے یعنی نظر تو وہاں قائم کریں اور صورت کو سانس میں لگا دیں کہ کب سانس اندر گئی کتنی دیر تک اندر رکی تقریباً آدھا سکنڈ رکتی ہے کوشش کر کے نہ رکیں کب سانس باہر نکلی کتنی دیر تک باہر رہی کہنے کی ضرورت نہیں کہ سانس میں اٹھنے والی نام کی آواز سنائی پڑتی رہے گی اس طرح تنفس پر صورت ساکن ہو جائے گی تو دھیرے دھیرے سانس اٹل ساکن ہو کر ٹھہر جائے گی مساوی ہو جائے گی نہ اندر کوئی ارادہ پیدا ہوگا اور نہ قارجی ارادے ٹکراؤ کر پائیں گے باہر کے تیوشات کی فکر تو باہر ہی ترک کر دی گئی تھی اندر بھی ارادے بیدار نہیں ہوں گے صورت ایک دم ساکن ہو جاتی ہے تیل کی دھار کی طرح تیل کی دھارہ پانی کی طرح ٹپ ٹپ نہیں گرتی جب تک گرے گی دھارہی کی طرح گرے گی اسی طرح جان اور ریاہ کی رفتار بلکل مساوی ساکن کر کے حواس من اور عقل پر جس نے قابو پا لیا ہے خواہش خوف اور غصے سے آری غور فکر کی آخری حد تک پہنچا ہوا نجات کا حامل صوفی ہمیشہ آزاد ہی ہے یعنی نجات والا ہی ہے نجات پا کر وہ کہاں جاتا ہے کیا حاصل کرتا ہے اس پر کہتے ہیں بھوکتارم یگ्यت پسام سرولوک مہیشورم سوری دم سر و بھو تانا گیا توامام شام تی مرچھتی وہ نجات یافتہ انسان مجھے یگ اور ریاست کا سارف تمام عوالم کا رب العرباب سارے جانداروں کا بے غرص خیر خواہ ہمدرد ایسا مجسم جان کر پوری طرح سے سکون حاصل کر لیتا ہے شریف کرشنے کہتے ہیں کہ اس انسان کے تنفس کے یگ اور ریاست کا سارف میں ہوں یگ اور ریاست آخر میں جس میں تحلیل ہو جاتے ہیں وہ میں ہوں وہ مجھے حاصل ہوتا ہے یگ کے آخر میں جس کا نام سکون ہے وہ میری ہی حقیقی شکل ہے وہ نجات یافتہ انسان مجھے جانتا ہے اور جانتے ہی میرے مقام پر پہنچ جاتا ہے اسی کا نام سکون ہے جیسے میں رب العرباب ہوں ویسے ہی وہ بھی ہے مغز سخن نشکرس اس باب کے شروع میں ارجن نے سوال کیا تھا کہ کبھی تو آپ بے غرض عملی جوک کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی آپ تر کے دنیا کے راستے سے عمل کرنے کی تعریف کرتے ہیں لہٰذا دونوں میں سے ایک کو جسے آپ نے تائے کر رکھا ہو عالی افادی ہو اسے بتائیے شریف کرشن نے بتایا ارجن عالی افادہ تو دونوں میں ہے دونوں میں وہی معینہ یگ کا عمل ہی کیا جاتا ہے پھر بھی بے غرض عملی جوک خصوصی ہے اسے کیے بغیر تر کے دنیا یعنی مبارک نامبارک آمال کا خاتمہ نہیں ہوتا تر کے دنیا راستہ نہیں منزل کا نام ہے جوک سے مزین ہی تارک الدنیا ہے جوک کے حامل انسان کی پہچان بتائی کہ وہی رب ہے وہ نہ کرتا ہے نہ کچھ کراتا ہے بلکہ خصلت میں قدرت کے دباؤ کے مطابق لوگ مشغول ہیں جو مجسم مجھے جان لیتا ہے وہی عالم ہے وہی پندت ہے یگ کے سمرے میں لوگ مجھے جانتے ہیں تنفس کا ورد اور یگ یہ وہ ریاضت جس میں تحلیل ہوتے ہیں وہ میں ہی ہوں یگ کے سمرے کی شکل میں مجھے جان کر وہ جس سکون کو حاصل کرتے ہیں وہ بھی میں ہی ہوں یعنی شری کرشن جیسے عظیم انسان جیسی شکل اس حاصل کرنے والے کو بھی ملتی ہے وہ بھی رب العرباب بشکل روح ہو جاتا ہے اس روح مطلق کے ساتھ یقصہ ہو جاتا ہے یعنی یقصہ ہونے میں جن چاہے جتنے لگیں اس باب میں آیاں کر دیا کے یگ اور ریاضتوں کا سارف عظیم انسانوں کے اندر رہنے والی طاقت رب العرباب ہے یعنی مہیشوہ ہے لہٰذا اوم تتشدیتی شریمت بھگوت گیتہ سوپنشتسو بھرمہ ودیائیام یوگ شاسترے شری کرشنہ ارجون سموا دے یجی بھوکتا مہا پورشست مہیشو رہا نام پنچمو ادھیایا اس طرح شریمت بھگوت گیتہ کی تمثیل اپنشد اور علم تصوف وہ علم ریاضت سے متعلق شری کرشنہ اور ارجون کے مقالمے میں سارف یگ رب العرباب نام کا پانچوہ باب مکمل ہوتا ہے اتی شریمت پرمہنس پرمانندسی شش سومی اڑگرانند کرتے شریمت بھگوت گیتہ یہا یتھارت گیتہ بھاشے یجی بھوکتا مہا پورشست مہیشو رہنام پنچمو ادھیایا اس طرح قابل احترام شری پرمہنس پرماننجی کے مقلد سومی اڑگرانند کے ذریعے لکھی شریمت بھگوت گیتہ کی تشریح یتھارت گیتہ حقیقی گیتہ میں سارف یگی رب العرباب یجی بھوکتا مہا پورشست مہیشو رہ نام کا پانچوہ باب مکمل ہوا حریوم تات سات